دوستوں جوال لیل نہرو سے کیوں ملتا ہے بگ بھی امیتاب بچن کا چہرہ آج ہم اس بات کا کھلاسہ کرنے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا ایک وقت ایسا تھا جب نہرو اور بچن پریوار ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوا کرتے تھے کہ انہیں دیکھ کر ہر کسی کو بس یہی لگتا تھا کہ یہ سبھی ایک ہی پریوار کے صدستی ہیں چاہے وہ اندرہ گاندی اور تیجی بچن کی گہری دوستی ہو یا پھر راجیو گاندی اور امیتاب بچن کی دوستی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سالوں تک نہرو اور بچن پریوار میں کتنی گہری دوستی تھی لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نہرو سے کیوں ملتا ہے امیتاب بچن کا چہرہ جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امیتاب بچن کے پتا ہریون شرائب بچن ہے جیسا امیتاب بچن نے بتایا ہے آزاد بھارت کے پہلے پردان منتری پنڈت جوالا نہرو سے صدی کے مہان آئیک امیتاب بچن کا چہرہ آخر اتنا کیوں ملتا ہے جیسے کہ ایک بیٹے کا چہرہ اپنے پتا سے ملتا ہو ہیڈ لینز ٹومورو کے شوت کرتا اور ان کے ڈین اے ریپورٹ کے مطابق امیتاب بچن جوالا نہرو کے بیٹے ہیں دوستو اس ریپورٹ کے مطابق تیجی بچن اور جوالا نہرو کے بیچ لمبے سمیں تک پریم پرسنگ رہا کہا جاتا ہے کہ امیتاب بچن ان دونوں کے پیار کی نشانی ہے اس وقت جوالا نہرو کی بیٹی اندرا گاندی اور تیجی بچن کی بیچ گہری دوستی ہوا کرتی تھی اسی لئے اکثر تیجی بچن اپنی سہلی سے ملنے نہرو کے گھر جایا کرتی تھی اور اسی دوران نہ جانے کب تیجی بچن اور جوالا نہرو ایک دوسری کی پرتی آکرشت ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا تیجی بچن بے حدی آکرشت ملان تھی اور ان کے آکرشت سے نہرو خود کو بچا نہیں سکے ڈینے رپورٹ کے مطابق دونوں کے پریم پرسنگ کے چلتے امیتاب کا جن ہوا لیکن اپنے راجنیتک رسوک کے چلتے نہرو امیتاب کو اپنا نام نہیں دے سکتے تھے اسی لئے انہوں نے اپنے ششے ہریون شرائے بچن سے تیجی بچن کی شادی کروا دی مطلب عام کیام اور گھٹلیوں کے دام سن 1941 میں ہریون شرائے بچن کی پہلی پتنی کا دیہان تو چکا تھا اسی لئے انہوں نے تیجی بچن سے شادی کر لی اور امیتاب بچن کو اپنا نام دے دیا شادی کے بعد نہرو نے ہریون شرائے بچن کو کسی شود کے سلسلے میں دس سال کے لیے ودیش بھیج دیا اس دوران تیجی بچن مطلب نہرو کی سیکرٹ گرل فرنڈ پرادان منتری آواز میں ہی رہا کرتی تھی ہیڈ لینز ٹومارو کے شود کرتاں اور ڈینے رپورٹ کے مطابق نہرو ہی امیتاب کے اصلی پتہ تھے اور اسی لئے نہرو سے امیتاب بچن کا چہرہ اتنا زیادہ ملتا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے صدی کے مہان آیا کہلانے والے امیتاب بچن کے بارے میں دراصل کل ہم آن لائن ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے امیتاب کے بارے میں جس میں اس انسان کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہوا تھا کی یہ سب سے بڑے ایکٹر ہیں مہان ہیں سوپر سٹار ہیں بہت ہی ہمبل ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ لکھی تھی کہ یہ بہت ہی زیادہ سنسکاری اور ویوادوں سے دور رہنے والے ابھی نیتا ہیں لوگوں میں ان کی اتنی اچھی امیج ہے کہ لوگ انہیں بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں بقاعدہ ان کا ایک مندر بنا ہوا ہے جو کہ کلکتہ میں ہے اور آپ کو جہنکر حیرانی ہوگی دوستوں کی وہاں دیوی دیوتاوں کے مندروں کی طرح بقاعدہ ان صاحب کے آرتی گائی جاتی ہے دھوپ بطی اگر بطی جلائی جاتی ہے صبح شام دونوں سمیں پوری طرح بھگوان کے جیسے ان کی پوجہ ہوتی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دو چار لوگ یہ ڈراما کرتے ہیں دور دور کے لوگ اس مندر میں اس انسان کے درشن کرنے آتے ہیں پوجہ کرنے آتے ہیں یہ حال ہے اس دیش میں ہم امیتاب پر ایک کمپلیٹ ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں صرف کچھ خاص باتیں بتائیں گے جن سے یہ پتا چلے گا کہ یہ انسان پوجہ کرنے کے یوگی تو دور عزت کرنے کے لائق بھی نہیں ہے پہلے بات کرتے ہیں ان کے گنوان اور سنسکاری ایمیج کے بارے میں لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ جناب عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں امیتاب بچن کا اپنی پلموں کی لگ بگ ہر ہیرو ان کے ساتھ نام جڑتا تھا یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ نام لیتے لیتے آپ تھک جائیں گے زیادہ تر لوگوں کو امیتاب اور ریکھا کی لف سٹوری یاد رہتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مہان لف سٹوری تھی موسمی چٹل جی، زینت امان، پروین بابی، نیتو سنگھ، جائے پردہ، امرتہ سنگھ، کمی کاٹ کر یہ تھوڑے سے وہ نام ہیں جو میڈیا میں سرکیوں میں بنتے تھے ریکھا تو ورلڈ بائٹ فیمس تھی ہی ایز اگرل پرینڈ اس کے علاوہ ہیما مالینی کے ساتھ بھی ان کا نام جڑا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دھرمینڈر نے ہیما مالینی کو امیتاب سنگھ کام کرنے پر پابندی لگا دی تھی وہیں جب زینت امان نے شادی کرنے کو کہا تو اسے بھی سائیڈ لائن کر دیا اسی طرح پروین بابی اپنے کریئر کے جب شکھر پر تھی تو اسے بھی پیار کے جال میں پسایا اور جلدی سے سائیڈ لائن کر دیا پروین بابی جب منٹلی بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی تو اس مہا نائک نے کبھی بھی ان کی مدد نہیں کی بلکہ بریک اپ کرنے کے بعد ایسے دکھایا جیسے یہ انہیں جانتے تک نہیں ہے بولیوڈ میں ایک فلمی پارٹی چل رہی تھی انڈسٹری کے سب ہی سٹارٹس اس پارٹی کا حصہ تھے پارٹی شروع ہونے کے بعد امیتاب اپنے پرینڈ ڈینی کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچے تب امرتہ سنگھ سیف علی خان کی ایکس وائپ مہا سے جانے والی تھی پارٹی خدم کر کے گھر جانے والی تھی امیتاب کی ریکویسٹ پر امرتہ تھوڑی دیر اور رکنے کو راضی ہو گئی پارٹی اپنے پورے شباب پر تھی تو ڈینی نے امرتہ کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کو کہا اور دونوں سٹیج پر جا کر ڈانس کرنے لگی یہ دیکھ کر مہا نائک سے رکا نہیں گیا سنسکاری مہا نائک سٹیج پر گیا ڈینی کو پکڑ کر ایک طرف کیا اور امرتہ سنگھ کو کس کے اپنی بہوں میں بھر کر کس کرنے لگی اچانک سے اس کے بعد امرتہ کو جب چھوڑا تو امرتہ ریسٹ روم کی طرف بھاگ گئی اور مزے کی بات ہے کہ یہ سنسکاری بابا بھی امرتہ کے پیچھے پیچھے اسی ریسٹ روم کی طرف چلے گئے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ تب امیتاب اور امرتہ کا اپیر چل رہا تھا اور اپنی گرل پرنٹ کو اپنے دوست کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر سنسکاری بابا جیلس ہو گئے اور جا کر امرتہ سنگھ کے موں سے موں لگا کر انہیں سانس دینے لگے اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں امرتہ سنگھ کا ونوت خنہ کے ساتھ اپیر چل رہا تھا اور ونوت خنہ کے ساتھ امیتاب کا من مٹاو اتنا زیادہ تھا کہ مہان آیق نے اپنی پاور اور حیثیت کا پریوک کر کے ونوت خنہ کو کئی فلموں سے نکلوا دیا تھا لیکن کوئی خوبصورت لڑکی ونوت خنہ کو ڈیٹ کر رہی تھی اور امیتاب کو گھاس تک نہیں رال رہی تھی تو یہ اتنی زیادہ خننس بیٹھ گئی اس بات سے کہ اس پارٹی میں سنسکاری بابا نے امرتہ سنگھ کو چوم لیا تاکہ ونوت خنہ کی بیزتی ہو کہ ونوت خنہ کی گرل پرنٹ کو کسی نے چوم لیا لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کے بعد اتنی بڑی باردات ہونے کے بعد بھی کسی نے اس کے خلاف نہ تو کوئی بات کی نہ میڈیا میں زیادہ چرچہ ہوئی اور اس کا کارن تھا کانگریس پارٹی سے نزدیکی جو کہ ستہ دھاری پارٹی تھی ساتھی راجیو گاندی سے یارانہ جو کہ مہانائک کے بچپن کے دوست تھے یہی کارن تھا کہ مہانائک اس دور میں کسی سے بھی پنگا لے لیتے تھے اور انہیں فلموں سے نکلوا دیتے تھے یا ان کا رول کٹ کروا دیتے تھے اب آپ یہ ایک فوٹو دیکھیں یہ ہے سیالی بھگت پورو مس انڈیا ورڈ اس نے دوہزار گیارہ میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ امیتہ پچن اور ساجد خان نے اس کے ساتھ سیکشوال ہیریسمنٹ کیا ہے لیکن اس کے کچھ دنوں بعد سیالی بھگت نے ایک بیان دیا کہ میری ایمیل آئی ڈی کسی نے ہیک کر لی تھی یہ سائبر ہیکنگ کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اسے کنفیوشن ہو گیا تھا اور اس کی جو کمپلینٹ تھی وہ اس نے واپس لے لی اتنی بڑی بات ہو گئی تھی اتنی بڑی واردات ہو گئی تھی لیکن میڈیا میں اس کا کہیں بھی کوئی بھی ذکر نہیں تھا تھیر سارے کسے ہیں جو چیک چیک کر یہ کہتے ہیں کہ آج کا سنسکاری پوجینی مہانائک کسی سمیں پر موسٹ وومنائزر ایکٹر تھا بڑھاپے میں اچھے اچھے باتیں کرنے سے کسی کے جوانی کے پاپ نہیں دھل جاتے اور نہ کوئی مہان بن جاتا ہے یہ صرف پیسے کے بدلے میں ناج گانا کرنے والے ایکٹرز ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس مہانائک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہمارا حوصلہ بلند کریں